بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں آپ کی ہوسٹ زینی اس دعا اور امید کے ساتھ کہ ہم سب لوگ خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے آج پھر سے ایک مزدار اور نئے ریسپی لے کے آج کی ویڈیو میں حاضر ہوں جی دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بنانے لگے ہیں آج خربوزے کا ملک شیک بہت مزے کا اور بہت ہی فائدوں کے ساتھ آج آپ کو بتائیں گے اور ساتھ میں بنانے لگے ہیں اسپاگول والا شربت یہ بھی بہت مزے کا بنتا ہے بہت تھنڈا ہوتا ہے تو ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے ہم مکمل گائٹ کروں گی ایک ایک چیز اور فائدے بھی تو چلتے ہیں فٹا فٹ سے ہم اپنی تیاری کی طرف تو یہاں پہ سب سے پہلے اسپاگول والا شربت بنانے کے لیے میں نے پانی لے لیا جتنا مجھے چاہیے دیسکی میں میں نے ڈال لیا ہے سب سے پہلے اس میں ہم ایڈٹ کریں گے چینی جتنی ہم نے چاہیے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ہم چینی ڈال لیں گے چینی کو حل کر لیتے ہیں چینی کو حل کرنے کے لیے آپ نے پانی ڈھنڈا نہیں لینا نورمل ٹمپریچر کا اپنے پانی لینا ہے بعد میں برف ڈال سکتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جو بھی شربت لینا ہے وہ آپ ڈال سکتے ہیں تو میں یہاں پہ ڈال رہی ہوں پہلے شربت ڈال لیتے ہیں اس ساتھ یہاں پہ میں ڈالنے لگی ہوں اسپاگول ڈیٹ کھانے کا چمچ بہت مزے کا فلیور آئے گا اس کا یہ ڈال لیتے ہیں مکس کرتے جاتے ہیں ساتھ ساتھ چینی کو بھی سائے چیزیں ہم ساتھ ساتھ ہی مکس کر رہے ہیں ایک ایک کر کے نہیں پھر ساتھ ساری ہم کر لیتے ہیں اور یہاں پہ تھوڑا سا تخمہ لنگا میں ایڈ کرنے لگی ہوں تھوڑے دیر پہلے بھی گو کے رکھ دیا تھا یہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے لازمی شربت میں استعمال کیا کریں اور یہ ہمارا بلکل تیار ہو گیا ایک چیز رہ گئی ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے ڈالتی ہوں اس کو نکال لیتے ہیں ہم جگ میں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم برف ڈال لیتے ہیں پہلے جگ میں برف ڈال لیے کیونکہ تھنڈا پانی نہیں تھا تو برف ڈال لیتے ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی کو میں جگ میں نکال لیتی ہوں پانی میں نے جگ میں نکال لیا ہے یہ میرا بلکل ریڈی ہو گیا فٹا فٹ سے بن گیا دیکھ لیں زیادہ بھی ٹائم نہیں لگا تو یہ رکھ کے تو پھر 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 سے ہم بنا لیتے ہیں خربوزے کا ملک شیک خربوزے کا ملک شیک بنانے کے لیے ایک ادر خربوزہ لے لیا ہے میں نے اس کو دھو کے اس طرح سلائشز میں کٹ لیا ہے چھلکہ نہیں تھا اتارا چھلکہ اتار لیتے ہیں چھلکہ اتارنے کے بعد پھر میں اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکرے کر لوں گی تاں کہ یہ جوسر میں صحیح سے اچھے سے گرینڈ ہو جائے ماشیلہ خربوزے کے ملک شیک کے بہت سے فائدے ہیں بہت مفید ہوتا ہے یہ ہماری صحت کے لیے ہمارے جگر کے لیے ہمارے میدے کے لیے پھیپروں کے لیے گردوں کے امراض کے لیے یہ بہت فائدے مند ہوتا ہے بلیڈ پریشر کے مریضوں کے لیے بہت فائدے مند ہوتا ہے اس لیے یہ آپ اپنے استعمال میں لازمی رکھا کریں سہری میں بنائیں افتاری میں بنائیں ٹھیک ہے یہ بنا کے لازمی پیا کریں نورمل روٹین میں بھی آپ یہ بنا کے پی سکتے ہیں الحمدللہ یہاں پہ یہ دیکھیں اس طرح میں نے چھوٹے چھوٹ ٹکرے کر لیے ہیں خربوزے کے چھیننے کے بعد ابھی اس کو ہم ڈالتے ہیں جوسر جگ میں جوسر جگ لے لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم خربوزے کو جگ میں ڈالتے ہیں سب سے پہلے اور یہ بھی ہمارا فٹا فر سے بن جاتا ہے ذرا بھی ٹائم نہیں لگتا اور اس کے بعد میں ڈالنے لگی ہوں یہاں پہ تھوڑا سا ناریل ہے اس کو میں نے قدوکش کر لی ہے آپ ناریل پاودر بھی ڈال سکتے ہیں کچھا ناریل بھی اس طرح قدوکش کر کے ڈال سکتے ہیں زیادہ نہیں ڈالنا بلکل تھوڑا سا ڈالنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ میں تھوڑے سے بدام ڈالنے لگی ہوں ایسے ڈالیں یا پھر چھلکہ اتار کر ڈالیں چھلکہ اتار کر ڈالیں گے جتنا ہمیں چاہیے اتنا دون ڈال کے تو اس کے بعد یہاں پہ برف بھی میں تھوڑی سی ساتھ ہی ڈالنے لگی ہوں برف ڈال کے تو پھر چلا لیتے ہیں اس کو تھوڑا سا اس کا چکر بسم اللہ الرحمن الرحیم اس پہ گول والا شرپت نکالتے ہیں گلاس میں اس کے بعد خربوزے کا ملک شکل جو بنایا ہے یہ بھی ہم گلاس میں نکال لیتے ہیں ایک گلاس لے لیا ہے اور یہ جو ہمارے پاس شربت ہے یہ تھوڑا سا میں اندر گلاس میں لگانے لگی ہوں اب چوکر سیرپ لے لیں کوئی بھی کلر لے لیں اس طرح میں تھوڑا سا اس کا کلر چینج ہو جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم جو اس کو اٹ کرتے ہیں گلاس میں تھوڑا سا اس کا کلر پینک پینک ہو جائے گا تھوڑا سا بچہ ہوا ناریل اوپر ڈالیتے ہیں اور بچہ ہوا کلر تھوڑا سا میں اوپر ڈالیتے ہیں تھوڑا پیارا لگے گا یہ ہمارا دونوں شربت ہمارے فٹا فٹ سے یہ بند گئے ہیں الحمدللہ جی الحمدللہ دونوں شربت ہمارے اسپاگول والا شربت تھنڈا اور ساتھ میں خربوزے کا ملک شیک ہمارا یمی سا فٹا فٹ سے تیار ہو گیا ہے ذرا بھی ٹائم نے لگتا بہت مزیک اور بہت فائدوں کے ساتھ کی ہماری ریسیپی کمپلیٹ ہو گئی ہے دوستو یہ تیمیری آج کی ویڈیو جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی امید دشید ہیں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند ہے تو لائک کر دیجئے گا ایک پیارا سا کومنٹ بھی کر دیجئے گا اگر آپ نے پیارا ٹرائے نہیں کیا یہ خربوزے کا ملک شیک تو آپ نے لازمی ٹرائے کرنا ہے کوئی گلتی ہوگی تو معزد دعاوں میں یاد رکھے گا زینے کو دیجئے اجازت اللہ حافظ بھیرپانی دلدیاں کی حرائیہ نل میری ویڈیو ویکھنواستے پسند کرنواستے میرے چینلن سبسکرائب کرنواستے ترلی بھی لازمی ٹرائے کرو میری ہر نوی اون والے ویڈیو نو حاصل کرنواستے رب راکھا